بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر ایٹی نائن سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں مفرداتن اضافیہ الارض انظر و سمع وعد یہ سب مذکر پوزیشن کے لئے ٹھیک ہے نیکسٹ اور انتا نیکسٹ نیکسٹ التدریب الاول رتب الاعداد الرابع مطلب رتب کا مطلب ہے رتب کا مطلب ہے ترتیب دو نمبر کو ترتیب دو آپ کو ترتیب دنی ہے پہلے میں اول آگیا در سب کہے گا الاول السانی السالس الرابع الخامس نیکسٹ تدریب السانی سل بین سل اردادی و ترتیبہ و ترتیبی ہی و ترتیبی ہی کہہ رہا دت کو اس کی ترتیب پوزیشن کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ہے اللہ اول دوسرا السانی یا آپ نے جوڑ کر مجھے تسرین شورد بنا کر بیجنے ٹھیک ہو گیا پانچوا ہے الخامس یا آپ نے جوڑ کر مجھے تسرین بنا کر بیجنے پیج نمبر پیڈی ایف کے اوپر ایک سو گہرا ہے بک کا ایٹی نائن ہے نیکسٹ تدریب السالس پڑھیں اقرال ارداد ترتیب ارداد ترتیب کو پڑھو یہ کہہ رہا ہے وہاں سے تدریب سالس پڑھیں سل بین اردادی و سور مناسبہ یہ آپ کو پوائنٹ ازرار ہے سکین پہ اس کو پڑھیں ہاں پڑھیں سے تھالس الخامس الاول السانی الرابے الرابے السانی نیکسٹ نیکسٹ اتدریب الرابے سل بین العددی و سورت المناسبہ عدد کو مناسب تسریق ساتھ آپ نے جوڑنے اور پھر سکین شورٹ بنا کر میں نے شنٹ کرنے اوکی ٹھیک ہے نیکسٹ اتدریب الراول تبادل سوال و جواب معزمی لکھ کما فی المثال المثال طالب الراول متا تزہبو الی المدرسہ تم مدرسے سے کب آتے ہو تزہبو جاتے ہو آپ مدرسہ کب جاتے ہو تزہبو آپ مدرسہ کب جاتے ہیں تزہبو ازہبو ساعت سابعہ میں چھے بجے جاتا ہوں سات بجے جاتا ہوں گڑی پر سات بجے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو الہ ہے یہ حرف جر ہے الہ کیا ہے حرف جر جر حرف جر کیا کرتا ہے حرف جر جب آئے گا تو ہم کسرا لگاتے ہیں ہاں انگلی لفظ کے ساتھ کسرا لگاتے ہیں جس لفظ کے ساتھ کسرا ہوتی ہے اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں مجرور 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 نیکسٹ هذا مجرور ازہبو الساعت السالسہ متا تزہبو الی المخندس ازہبو الساعت الرابعہ الساعت الرابعہ الساعت الرابعہ تاکہ پر فتر الساعت الرابعہ متا تزہبو الی الشقہ ازہبو الساعت الخامسہ متا تزہبو الیل امی ازہبو الساعت السادسہ سادسہ اور چھ بجے چھ بجے التدریب الثانی المثال طالب الاول اینہ تسلل فجر فجر کہاں پڑھتے ہیں طالب الثانی تسلل فجرہ فی المجد میں فجر مجد میں پڑھتا ہوں فجر کے اوپر فتح کیوں ہے فجر کے اوپر فتح کیوں ہے کیونکہ یہ منصوب ہے اور مفعول بھی ہے یہ مفعول بھی ہی ہے ٹھیک ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور مفعول بھی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور منصوب کا کیا مطلب ہوتا ہے کے لفظ کے اوپر فتح ہے اینا اینا تسلی یقرع القرآن غلط پہلے بتائیں یقرعو کا مطلب کیا ہے یقرعو کا مطلب کیا ہے پڑھنا وہ پڑھ رہا ہے یقرعو کا مطلب ہے آپ پڑھ رہے ہو اس کے عربی کیا ہوتی ہے آپ تقرعو ٹھیک ہے تو آپ نے سوال پوچھنا ہے کہ آپ قرآن کہاں پڑھتے ہو جگہ کا پوچھنا ٹھیک ہے آپ قرآن کہاں پڑھتے ہو اینا تسلی تقرع القرآن قرآن دوبارہ سوال پوچھیں اینا تسلی تقرع القرآن تسلی کا کیا مطلب ہوتے ہیں جگہ تسلی کا مطلب ہوتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہو اینا کا مطلب ہے کہاں اینا تقرع القرآن آپ صحیح سوال ہے جواب اسلی اسلی کا مطلب ہے میں نماز پڑھتا ہوں نیپنے آپ میں قرآن پڑھتا ہوں تسلی تقرع القرآن تسلی تقرع القرآن اقرع القرآن اقرع القرآن اقرع القرآن فل مسلح ٹھیک ہوگی میں سمجھ آیا مجھے یہ اچھا جی سنے سوال کہer سوال یہ ہم نے پوچھنے کہ آپ قرآن پڑھتے ہو ٹھیک ہے اچھا جی کہاں کی عربی کیا ہوتی ہے اینہ اچھا جا قرآن کی عربی قرآن ہوگی پڑھنے کی عربی کیا ہوتی ہے تکڑھو آپ پڑھتے ہو کے عربی کیا ہوتی ہے تکڑھو تین لفظیں اینہ قرآن اور تکڑھو تینوں کو ملاقم نے جملہ بنات دیا اینہ تکڑھو القرآن خیق ہوگی اینہ تکڑھو القرآن اب جواب ایسا کہ میں قرآن مسلح پر پڑھتا ہوں میں کی عربی ہوگی انا میں پڑھتا ہوں کی عربی ہے اقرآن اقرآن سلم سلم ٹھیک صحیح ہوگیا آگے پھر ہے اینہ یشاہد تلفاز اینہ یشاہد تلفاز کا مطلب ہے وہ ٹی وی کہاں دیکھتا ہے ہم نے پوچھنے آپ کہاں ٹی وی دیکھتے ہو تو اس کا جواب ہوگا سوال پہلے کریں اینہ سوال سہی کریں اینہ ہم آپ اگر نہیں تو تشاہدو اینہ تشاہدو تلفاز ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے آپ کہاں دے ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوگا تشاہدو سل وشاہدو یا کے جگالیف لگا دیں گے تو میں بن جاؤں گا وشاہدو تلفاز فی الغرفہ ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے پھر ہے اینہ تتوزع الہمم اینہ تتوزع بس آپ وضو کہاں کرتے ہو اس کا ہوگا اسلی تتوزع فی الحمم اسلی تو نماز کے لئے ہوتا ہے ہم نے وضو کی بات کہا پھر ہم اس پہ کیا یوز کریں گے یا کے جگالیف لگا دیں گے بس اتوزع فی الہمم ٹھیک ہے اتوزع فی الہمم ٹھیک ہے اتوزع اس کا ہوگا اینہ تقسل الاتباق اور یا تقسل اتنی اقسل الاتباق فی الاتباق ٹھیک ہے ام یہ ہے اینہ 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 تنام ٹھیک ہے اپ یہ ہوگا انا تنامو فی الہمم فی الگرفت النوم انامو انامو فی غرفت النوم فی الگرفت النوم پھر ہوگا اینہ تقسل الملابس انامو تقسل الملابس فی الہمم غلط غلط ہے تنامو فی الگرفت اینہ تنامو اینہ اگسل الملابس اگسل الملابس فی الہمم نیکسٹ آہ اب رکھے ذرا التدریب السالس طالب الابل مازا تف علو تف علو کا حد آپ کیا کر رہے ہوں کیا کر رہے ہوں اقرأ طالب السانی اقرأ الپرآن پرآن پر رہا ہوں یقرأ کا کیا مطلب ہے یقرأ کا مطلب غاز میں یا لگا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہوگیا نیکسٹ اگر تا ہوتا تو وہ پڑھ رہی ہے یا وہ پڑھ رہی ہے ٹھیک وہ پڑھ رہی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے آپ پڑھ رہے ہو تقرأ کے دو مطلب میں ایک وہ پڑھ رہی ہے اور دوسرا مطلب میں آپ پڑھ رہے ہو المثال الثانی طالب الاول مازا تف علی آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں اقرأ القرآن میں قرآن پڑھ رہی ہوں تقرأ کا کیا مطلب ہوتا ہے تقرأ کا ایک منٹ وہ ہم لیں وہ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو مازا نہیں ٹھیک ہے مازا صحیح ہے لیکن اس کو کیسے کریں گے آپ کیا کر رہے ہو مازا تف علو مازا تف علو اس کا جواب ہوگا اف علو یک نسل غرفہ آف نہیں لگا بس سمپل جو فیل لکھا وہ نے اس کے یا کے ساتھ علف لگا دی نسل غرفہ ٹھیک ہوگی پھر یہاں پر ہوگا مازا تف علی نا ٹھیک ہے اشاہد تلف آز اشاہد تلف آز ٹھیک ہوگی آز مازا پھر ہوگا مازا تف علو یقرأ السحیفت ٹھیک ہے جقرأ تو مطلعہ وہ پڑھ رہا ہے آپ نے کہنا میں پڑھ رہی ہوں تو اقرأ السحیفة علف آز میں مازا تف علو اقوی الملابس اقوی الملابس ٹھیک ہوگی مازا تف علی نا اغسل الاتباق ٹھیک ہے مازا تف علو اقرأ الکتاب نیکسٹ ایک چیز سمجھ نہیں آئی کیا چیز سمجھ اس مال اس کو نہ بند کر اگر دوازل بن کر دوازل اگر 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 ان دونوں کو بند کر دوازل بن کر دو بند کر دو ٹائٹ جی آپ سوال پوچھیں ہاں میں یہ پوچھی تھی کہ یہ جو ہم نے یہاں بکھے ہوئے میں کرتا ہوں میں کروں گا اس میں تھوڑی کنفیوزن ہو رہی ہے پہلے یہ لکھاتا نا کہ اگر یا لگے گا تو ہم ہی اس میں use کریں گے اور تاش ہی لیے کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوزن ہو گئی پوچھیں جو زدہ کنفیوز کارا ہو سکین نظر آنے ہاں ساکھ اٹھا دی فیچر اور آباد میں سیکھ لیں گے اب ہال اور سیکھ لیتے آپ ان کی کچھ سمجھ آ رہی ہیں ہاں آفالو کا کیا ہوتا ہے میں کرتا ہوں یا فالو آ وہ کرتا ہے تافالو وہ کرتی ہے آپ کرتے ہیں تافالی نا تافالی نا آپ کرتی ہیں عورت کو ہم کہتے ہیں آپ کرتی ہیں ٹھیک موسیقی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک اگر ان کے ساتھ میں جھوڑ دوں سا تو بنجھے گا میں کروں گا وہ کرے گا آپ کرو گے یا وہ کرے گی آپ کریں گی آپ کریں گی ٹھیک ہاں ٹھیک نا 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 میخوا ٹھیک ٹالب 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 ارس ٹالب ٹالب یہ سا کی وجہ سے سا کا مطلب ہوا پاسٹ میں فیوچر میں فیوچر میں اور تک نسو آپ ساف کروگے آپ کیا ساف کروگے کیا سویپ کروگے ساف کروگے طالبستانی مازہ ستک نسو اور اس کے بعد ساک نسو غرفتل جلوس ٹھیک ہے میں لینے رو ساف کروگے مازہ ستک نسو کیا سوگے مازہ ستک جلوس مازہ ستک صرف اچھا جی اب جس durch آپ نے سواσει پت warum آپ کیا دھوگے مازا تغسیلو سر ایک منٹ ہم سر تک اس کو لکھیں گے نا سر تک نسو تک نسو کا مطلب ہے جارو لگانا ساف کننا اب یہ تصویر دیکھیں تصویر میں جارو کا تو ذکر ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے وہ آدمی ساف دیکھیں ہم کیا کر رہے کپڑے دھو رہے مشین نے کپڑے دھو رہے تو ہم نے کہنا ہے آپ کیا دھو گے اچھا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے یہ لکھا ہے فیل اسی کو آپ نے مخاطب میں کنورٹ کر دینا ہے یک سیلو کا مطلب ہے مازا تغسیلو مازا تغسیلو سا بھی لگائیں سا مازا تغسیلو سا تغسیلو اب اپنے لئے یہ تا نہیں لگاتے اپنے لئے آ لگائیں گے سا اغسیلو سا اغسیلو الملابس ٹھیک ہے حضرت ایک منہ ہوڑ کریں میں دعوتہ بن کروں جی آگے پڑیں مازا سا تقوی ٹھیک ہے سوال پھر سا اکوی غرف فتل سا اکوی الملابس یہ لازل لکھتا ہے جو ٹھیک ہے مازا سا تسلی سا اسل الفجر ٹھیک ہے جو مازا سا تقرؤ سا اقرؤ القرآن ٹھیک ہے مازا اتشاہدو سا تشاہدو سا تشاہدو سا اشاہدت تلفاز تلفازہ مازا سا تغسلو سا اغسلو الاتباق ٹھیک ہے جو نیکسٹ اقرؤ القرآن اقنسل غرفہ وشاہدت تلفاز تلفازہ ٹھیک ہے اقرؤ السحیفہ اقسلو الملابس الاسوال کا مطلب سمجھ نہیں آیا اقسلو الملابسہ میں کپڑے دو رہی ہوں سا اقرؤ القرآن سا اقنسل غرفہ سا اشاہدت تلفازہ سا اقرؤ السحیفہ سا اغسلو الملابس مازا تفعلو مازا تکنسو مازا تشاہدو مازا تفعلینا مازا تکنسینا مازا تشاہدین مازا تکنسینا مازا تشاہدین مازا تشاہدو إلى المدرسہ مازا تشاہدو إلى البيت مازا تزهاب إلى التبیب مازا تزهاب إلى المسجد مازا ت vào مہندس مازا تزهاب إلى العمہ یہ لاشت والا چھ سکس سو پلوک ہے نا بلکل وصل الفجر فی المسجد اقرأ القرآن فی المسلح وآلہ مفہول بھی ہے وشاہیدت الفازہ فی الغرفہ اقسل الاتباق فی المطبخ اقسل الاتباق فی المطبخ اقسل الملابس فی الهمام ملابس اقسل انا تسل الفجر اینا تقرأ القرآن اینا تقسل الملابس اقسل ونید سوال التدریب الاول استمر سما زراع رقما فی المربع المناسب ٹھیک ہے جی میں پڑھتا ہوں آپ نے بتانا ہے کونسی تصویر ہے نمبر لیکھیں اوپر یکرع القرآن فی الغرفت جین تذهبو الى المدرسة بالحافلہ مدرسة بالحافلہ تذهبو الى المدرسة تذهبو الى المدرسة بالحافلہ تذهبو الى المدرسة بالحافلہ تستحقیزو مبکرا لیٹ اتنا باو مبکر کہتے ہیں جلدی کو جلدی کو ڈال متعفرا لیٹا یک نسو غرفت الجلوسی الیف یک نسو ہوتا ہے مرد کے لیے تو الیف میں تو عورت ہے بڑکہ پہنا ہو اس نے ہاں 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 تک نسو غرفت النومی الیف یستحقیزو متاخرا متاخرا واو نسو نسو تدریب الثالث تدریب تدریب الثانی میں پڑھتا ہوں ڈیالوگ ماذا تفعلینا یوم الاتلا اگلی جواب دیتی ہے اگسل الملابس ماذا تفعلینا انتی اگسل الاتباق طالبت الاولى ماذا تفعلینا یوم الاتلا جین ثانی ماذا تذهب الى البيتی اذهب الساعت الرابع حل تذهب بالحافلہ نعم اذهب بالحافلہ ڈال ڈال میں کوئی حافلہ کا ذکر ملے نظر نہیں آرہا باہ مطا تستیقزو یوم الاتلا استیقزو مبکرن ماذا تفعلو فی السباہی اکرعو صحیفہ ڈال میں کوئی حافلہ اینا تسل الفجر تسل الفجر فی المسجد آل تناموا بعد السلاتی لا آناموا بعد السلاتی نماز کا اپر ڈال نیکشٹ التذویب السالس اس تمہیں الال حوار سمہ زال اتا مت علامت السحیحہتہ فیلم مربع المناسب علامت السحیحہتہ دوبارہ پڑے علامت السحیحہتن سوال کی سمجھائی ہے کچھ ہاں تھوڑی تھوڑی استمیل الہواری ڈالوگ کو سنو پھر سمدہ علامت السحیحہتہ پھر ٹک نشانگو مناسب دبے پڑ پہلی تصویر میں تین تصویریں مطا تستائکزو استائکزو اساتر رابیتا سباہا با مازا تفعلو فی السباہی اکرعو کتابا کتاب پڑھے علف مطا تزہبو الالبیتی ازہبو اسعاتل آشیحہ جیم مازا تفعلو یوم الاطلا اکوی الملابسہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا مازا تفعلو یوم الاطلا آپ چھٹی کی دن کیا کرتے ہو اکوی الملابسہ میں کپڑے اس طریق کرتا ہوں جین نیکس سوال پڑھیں اتدریب الرابیت اس سمیں اس سوال سممہ زار رقمہ فل مربع المناسب سوال کو سنو اور پھر مناسب ابھی پھر ٹک کرنشان لگا ہو ٹھیک ہے جی سوال میں پڑھتا ہوں مطا تستائی کیزو دال مازا تفعلینا مازا تفعلینا ہا اینا تسلل جمعہ واو مازا تشاہدینا با مطا تذهبینا للمدرسة علف ٹائم جو ہے وہ جی میں لکھا ہے ساتھ جین حل تذهبینا بالحافلہ حل تذهبینا بالحافلہ علف کلام آگیا التجریب الاول تجریب پڑھیں تدریب الاول ایک منٹ تدریب الاول تبادل الحبارہ مع زمیل کما فی المثال طالب الاول اینا تسلل جمعہ طالب الثانی اسللی فی المسجد القبیر طالب الثانی و اینا تسلل انتا طالب الاول اسللی فی المسجد القبیری ایزا 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 پھر ہے اینا تسلل فجر اسللی فی المسجد الامر و اینا تسلل انتا اسللی فی المسجد الامر ایزا اسم علم نہیں لگانا کیونکہ امر ایک اسم علم ہے اسم علم کے ساتھ علم نہیں لگتا خاص نام ہے نیکسٹ اسم علم یہ کرنے کے پراپر نام میں خاص نام میں مشہور نام میں اس کے ساتھ علم نہیں لگتا اینا تسلل زہر اسللی فی المسجد بلال فی مسجد بلال واینا تسلل انتا اسللی فی مسجد بلال ایزا اینا تسلل عصر اسلل فی مسجد مسجد اسمان واینا تسلل انتا اسلل فی مسجد اسمان ایزا اینا تسلل مغرب اسلل فی مسجد علی واینا تسلل انتا اسلل فی مسجد علی ایزا اینا تسلل اشا اسلل فی مسجد امار واینا تسلل انتا اسلل فی مسجد امار ایزا اینا تسلل جمع اسلل فی مسجد تارک واینا تسلل انتا اسلل فی مسجد تارک ایزا التدریب الثانی مستعینا ماذا یفعلو احمد تم کیا پڑھ رہے ہیں یفعلو کا مطلب تم نہیں ہوتا غلط احمد کیا پڑھ رہا ہے احمد کیا پڑھ رہا ہے ماذا تفعلو جواب ہے نا وہ اس نے کہا احمد کیا پڑھ رہا ہے تصوروں کا استعمال کرتے ہوئے احمد کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے یفعلو کا استعمال کرتے ہوئے تو اس کا ہوگا اقرأ القرآن اقرأ کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھ رہا ہوں جبکہ ہم نے جواب دینے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا ہوگا تقرأ القرآن تقرأ کا مطلب ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہو غلط ہے اگر ہم یا لگائیں گے تو ہوگا وہ پڑھ رہا ہے یا قرآن ٹھیک ہے احمد یقرأ القرآن یا یقرأ احمد القرآن ٹھیک ہے نیکسٹ مازا تفعل البند بند کیا کر رہی ہے لڑکی کیا کر رہی ہے تڑکی کیا کر رہی ہے اس کا ہوگا سپائی کو ہم کنس کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنتو تقنسو بنتو غرفتا تقنسو بنتو الغرفتا تقنسو بنتو الغرفتا ماذا يفعل الرجل اس کا ہوگا اسلہ تسلی اسلی کا مطلب ہوتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تسلی کا مطلب ہے آپ پڑھ رہے ہوں ہم نے کھینے وہ پڑھ رہا ہے یسلی یسلی الفجر یسلی الفجر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یسلی یسلی الفجر یسلی الفجر ماذا تفعلو فاطمہ مشاہدہ ٹی وی کو کہیں گے تلفاز آواز ایک منٹ تلفاز آواز پڑھ رہی ہے تلفاز کہتے ہیں ٹی وی کو تلفاز مشاہدہ تلفاز مشاہدہ تلفاز کا مطلب ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں ہم نے کہنے ہیں وہ دیکھ رہی ہے یا لگائیں گے یا تو مرد کے لیے ہوتا ہے تا لگاتے ہیں تا شی کے لیے ہوتا ہے تلفاز تو شاہدت تلفازہ ٹیک ہے شاہدت تلفازہ تو شاہدت تلفازہ شاہدت تلفازہ ماذا تفعلو ختیجہ ختیجہ کیا کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے بودھ ہو رہی ہے تو یہ ہوگا تس کیول ملابس تغسیل الملابس تغسیل الملابس ماذا یا علو محمد برطن دھو رہا ہے اس کا نہیں سمجھ آرہا تغسیل یا غسیلو یا غسیلو کا مطلب ہے وہ دھو رہا ہے برطن کی اٹھوی اتباق یا غسیلو الاتباقہ یا غسیلو الاتباقہ اب ان سب سوالوں کا جواب دوارہ دیں ماذا یفعلو محمد ماذا یفعلو احمدو یقرأو القرآن ٹھیک ہے ماذا یفعلو البنت یک نسو یک نسو مرد کیلئے ہوتا ہے تک نسو غرفت النوم تک نسو غرفت النوم ٹھیک ہے ماذا یفعلو الرجل تسلی الفجر یسلی الفجر ماذا تفعلو الفاطمہ مشاہدت الرجسہ تشاہدت الفاظہ تشاہدت الفاظہ ماذا تفعلو الختیجہ اس کا ہوگا تقویل ملابسہ سیل الملابسہ کیا ٹھیک ہے پھر ہے ماذا یفعلو محمد اس کا میں پھر اس کا پھر سمجھ نہیں آرہا یک سیلو الاتباقہ یک سیلو الاتباقہ ٹھیک ہو گیا ٹھوڑا کنگلزن ہے جی پوچھیں کیا کنگلزن ہو رہی ہے نہیں وہ اوورٹس کے میننگ ابھی صحیح سے وہ نہیں ہوئے نا تو اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونے